نیجی بھومی پر چل رہا تھا میڈیکل کالج اب بھومی مالک نے مانگا ہزار کروڑ کا حر جانا بات شاید سننے میں عجیب لگے لیکن میڈیا ریپورٹس کے انسار میر بکش نامک ایک سکش کا دعویٰ ہے کہ جس بھومی پر نیرچوک میڈیکل کالج بنا ہے وہ ان کے پوروجو کی ہے انہوں نے نبے بیگا سے ادھک بھومی پر اپنا مالکانہ حق جتایا ہے کیس میں کیا ہوا یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کی مالکانہ بھومی ہے تو پھر اس پر سرکاری کالج بنا کیسے دراصل ہوا کچھ یوں کی 1947 سے پہلے میر بکش کے پوروج دین محمد آدھی کی یہ بھومی تھی لیکن آزادی کے بعد 1947 میں سمبندت زمین بھارت سرکار کے سوامتو میں چلی گئی کیوں؟ کیونکہ اس بھومی پر 1950 کے قانون کے تحت نشکرانت سمپتی یعنی ایویکویٹڈ پروپٹی گھوشت کر کندر سرکار کے سوامتو میں اس پروپٹی کو دے دیا گیا سمیے کے ساتھ اس زمین پر میڈیکل کالج آدھی سنسطان بنے لیکن دوسری طرف دین محمد کے بعد سلطان محمد نے 15 فیبریری 1957 کو اس زمین کو واپس لینے کے لیے تتکالن پنرواز منترالے میں اپیل کی بار بار اپیل کی گئی اور انتیم بار اپیل ورش 1967 میں ریجیکٹ ہوئی تھی اس کے بعد 1983 میں ان کا ندھن بھارت میں ہی ہوا انہی کی اگلی پیڑی سے میر بخش نے ورش 2000 میں زمین واپس لینے کی لڑائی لڑی ماملہ لگاتار عدالتوں میں چلتا رہا پھر 9 جنوری ورش 2009 میں ہائی کورٹ نے راجے سرکار کو آدیش دیئے کہ سلطان محمد کے وارث میر بخش کو منڈی جلہ میں ہی زمین دی جائے ماملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اچتم نیائے اللے نے بھی میر بخش کے حق میں فیصلہ سنایا فیصلے کے بعد منڈی جلہ پرشاشن نے کیس بنا کر سرکار کو بھیجا جوگندر نگر کے سمیے پر پدھر سب ڈیویزن میں ایک کانوے بیگا بھومی ایک ساتھ ملی لیکن ستھانیہ لوگ اس بھومی کو دینے کے ویرود میں ہیں حالانکہ سرکار کے پاس منظوری کے لیے یہ کیس پہنچ چکا تھا لیکن اتنے سمیں میں میر بخش نے ہائی کورٹ میں ہزار کروڑ کے معافضے کے لیے ازرائے یاچی کا ڈال دی اور اس کا ورطمان ریٹ پندرہ لاکھ روپے بسوا بنتا ہے کل زمین کی ورطمان قیمت دس عرب روپے کے قریب ہے اب اچھ نیا یا لیس میں کیا فیصلہ سناتی ہے یہ سمیں آنے پر ہی پتا چلے گا